اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ مائج ہوتی ہیں بڑی شفیق ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے چاہتی ہیں کہ ہر طرح کی نعمتیں اپنے بچوں کی جھولی میں ڈال دیں اور ہر طرح کے شر سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں خود راتوں کو جھاگتی ہیں اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ماہوں کی انزائیٹی کا جو ہوتا ہے برا حال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی شفقت عطا کی تمام امت کے لیے کہ اگر آپ اس کا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ کو ایک ماہ کی محبت یاد آئے گی سورہ توبہ میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس یقیناً ایک رسول جو ہے وہ آ گیا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ یعنی تمہاری اپنوں میں سے تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے اندر ہی ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو کہ بشر ہے لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے کہ عزیزن علیہی ما آنتم کہ بڑا گرا گزرتا ہے اس کے اوپر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے حریصن علیکم اور بڑا تمہاری بھلائی کا خواہش مند ہے حریص کا ورڈ جو ہے جیسے کسی چیز کی شدت سے خواہش ہونا کہ ہر اچھی چیز جو ہے مل جائے بالمؤمنین رعوف الرحیم اور وہ مؤمنین کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ انتہائی شفیق اور انتہائی رحیم کہ مؤمنین تو جو ہیں جو خاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے والے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں کا نیچر جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے تو ایک ماں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لئے ڈال دی کہ آپ کو اس قدر اپنی امت سے محبت ہے اس کے باوجود اگر آپ کو لوگ آپ سے اچھا بڑتاؤ نہیں کریں اور آپ کو کو ریجیکٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہا فَإِن تَوَلَّو کہ اگر یہ پھر آپ سے گرو گردانی کریں آپ سے مو پھیریں فَقُلْ حَزْبِ اللَّهِ اللہ جو ہے میرے لئے کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے علاوہ کوئی إِلَا نہیں ہے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں اسی پہ توقل کرتا ہوں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے تو کیا کہا گیا حَزْبِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحسیب کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کافی ہے کافی ہے حساب رکھنے کے لئے یعنی ایک ایک تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر رہے ہیں ہر ایک کے انسان کا جو دکھ آپ نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے تو ہر دکھ کا ہر زیادتی کا ہر رنجش کا حساب اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ الحسیب ہے اس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیا ہوا ہے ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب جو ہے رکھا ہوا ہے کوئی ایسا جذبہ نہیں کوئی ایسی فیلنگ نہیں کوئی ایسا ظلم نہیں کوئی ایسی زیادتی نہیں جو کہ حساب سے خارج ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب جو ہے وہ کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو حسبی اللہ کہ اللہ جو ہے وہ کافی ہے میرے لئے اللہ جو ہے وہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں یعنی انسان اپنی تمام ریاضت تمام محبت تمام عبادت کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو بنائے اور وہ ہوا رب العرش العظیم اور پھر اس عرش کا ذکر آ گیا جسے کہتے ہیں کہ جو سب سے سخت دن ہوگا قیامت کا دن اور اس دن کوئی تھندک نہیں کوئی راحت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عرش تلے جو ہے جس کو پناہ مل جائے عرش رحمان کے نیچے جو ہے جس کو پناہ مل جائے تو وہی عرش رحمان کی تھندک اب بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مکمل طور پہ جو ہے کافی ہے مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کے لئے کافی ہے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس ماں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کے لئے بنایا ہے لیکن اس ماں جو اپنے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے پھر اگر وہ اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ کو نگلنا اور پھر اس دودھ کی پوری نریشمنٹ پہنچنا پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی یہ ممکن کرتا ہے تو دودھ کی جو نریشمنٹ ہے اور اس کی جو افعادیت ہے وہ اسی صورت میں پہنچ سکتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو تو ایک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے جو مکمل طور پر کافی ہے ہر چیز جو ہے چاہے ماں ہو یا کوئی اور آپ کا کیر ٹیکر ہو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اور ایک ذات جو مکمل طور پر کافی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اسی لئے قرآن میں آتا ہے کیا اللہ جو ہے اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے تو اس کا حساب جو ہے وہ مکمل ہے اس کا حساب جو ہے وہ پرفیکٹ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا کہ جس نے بھی ایک دانہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور جس نے بھی کوئی ایک دانہ برابر شر کا ارتکاب کیا ہوگا تو اس کو بھی وہ اپنی نظروں سے دیکھے گا یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ مکمل طور پر حساب رکھنے والی ہے اور اللہ تعالی ہی کی ذات جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کافی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حساب کیا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا کہ اس کے لیے دس گناہ اس کا جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا لیکن اگر کوئی برائی لے کر آیا تو تو اس کو اتنا ہی جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ جتنی بڑی یا جتنی چھوٹی اس کی برائی ہوگی اور ہم لا یزلمون اور ہرگز ہرگز کسی پر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا سوائے ایک نیکی کے سوائے ایک نیکی کے اور آپ جائیں گے جب سورہ زمر میں تو اللہ تعالی نے کہا کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اے میرے عباد اے میرے بندوں جو کہ ایمان مجھ پہ رکھتے ہو تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو یعنی تم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ متصل ہو جاؤ اللہ تعالی کو اپنی ذات کا مہور بنا لو اور جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی یعنی وہ اللہ تعالی کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی کی حقیقت جو ہے وہ اس قدر حقیقی ہے کہ ان کی عبادت اس چیز اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جیسے اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اللہ تعالی کو وہ نہیں دیکھ رہے تو یقیناً اللہ تعالی تو ان کو دیکھ ہی رہا ہے تو ان کے لئے کیا اللہ تعالی نے کہا تو ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے ان کے لئے بہت عجر ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے یہ بڑی آپ کی انٹریکٹیو ریلیشنشپ ہے جو اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالی کو پاتے ہیں اور اس دنیا میں بھی وہ اس کا عجر پاتے ہیں اور اللہ تعالی کی زمین ان کے لئے بہت وسیع ہے یعنی یہ اللہ تعالی نے ان کے لئے وسط رکھی ہے جو اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے کہ یہی خوشی اور یہی چیز مجھے ملے گی تو میری تمام خوشیاں اسی پر کا دارومدار ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کے لئے کافی ہے تو ان کے لئے جو ہے لا محدود وسائل ہیں لا محدود دروازے ہیں کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ دنیا بے نہیں ہے دنیا بنانے والے پر ہے اور ازباب پر نہیں ہے مسبب الازباب پر ہے جس نے تمام ازباب جو ہیں وہ بنائے ہیں پھر آیت آتی ہے انما یوفصابرون اجراہم بغیری حساب اور صرف جو ہے جو سابرین ہیں جو سبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے جو ہے عجر دیا جائے گا ابھی ہم نے پیشلی آیت نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کوئی نیکی لے کر آئے تو اس کا دس گناہ یعنی ایک اللہ تعالی نے حساب بتایا تھا الحسیب نے ایک حساب بتایا تھا کہ ہر نیکی کا جو ہے وہ دس گناہ جو ہے وہ سواب دیا جاتا ہے اسی لئے قرآن کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر حرف کے لئے علف کے لئے دس نیکیوں کا سواب لام کے لئے علف لام میم میں دس نیکیوں کا سواب میم پڑھیں تو اس کے لئے دس نیکیوں کا سواب کیونکہ یہ حسنات ہیں قرآن کی ریسیڈیشن تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حساب رکھا ہے کہ ہمیں دس گناہ ہر نیکی کا سواب ملتا ہے لیکن سبر ایک ایسی ایسی بڑی نیکی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر کسی حساب کے حساب جو ہے عجر دیا جائے گا لا محدود اس کا جو ہے عجر ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیوں آپ کو جو ہے اس کا جواب جو ہے آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھئے کہ جن کا سبر جو ہے وہ مشہور تھا اور یہ نہیں تھا کہ غم نے ان کو دبوچا نہیں تھا غم نے تو اس شدت سے ان کو آن پکڑا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی روتے روتے چلی گئی اور اس اندھیرے میں لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توقل اور سبر کا چراغ جو تھا وہ ایسا روشن تھا اور ایسی ان کی بصیرت اللہ تعالیٰ نے منور کر دی تھی اور اس علم سے ان کو فیضیاب کر دیا تھا جو اللہ پہ توقل کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے تو آپ کہتے اے فصبر جمیل کہ سبر تو بہت خوبصورت ہے خوبصورت تو وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے کسی چیز کی خوبصورتی تو وہی ہوتی ہے جمال تو آپ اسی صورت اپریشیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہوں آپ نے کہا سبر خوبصورت ہے یعنی کہ آپ احسان کی اس روش پہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور جس کے دل میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی یاد اس طرح سے ہو کہ جیسے ایمان والوں کے دل میں ایک تجلی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تمام اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام اور تمام اللہ سبحانو تعالیٰ کی خوبصورت صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں میں جلوہ گر ہے سبر کرنے والوں کے لئے تو کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ تو یہ کڑوا کسیلہ سبر جسے ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے لئے خوبصورت ہو گیا کیونکہ وہ احسان کی روش اپنانے والوں میں سے تھے وہ دل کی کھڑکی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ میرے لئے کافی ہے اور چونکہ وہ میرے لئے کافی ہے تو میں اس ہی کی مدد جو ہے وہ مانگتا ہوں اس نے میرے ہر غم کا ہر آنسو کا ہر تھنڈی آہ کا ہر انگزائیٹی کا ہر بیچینی کا حساب جو ہے کر رکھا ہے اور پھر ہر فیض جو ہے وہ اسی کے در سے ہے اسی پہ میرا توقل ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام الحسیب ہمیں بھی صبح شام جو ہے اس کے ساتھ جڑنے کی تاقید کی گئی کہا گیا کہ ہر پریشانی کو دور کرنے کا نسخہ ہے یہ کلمات کہ حسب اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم کہ صبح و شام سات دفعہ ان کلمات کو پڑھنے کی تاقید کی گئی یہی کلمات جو ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑے تھے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی کر دی گئی تھی اور ان کے لئے سلامتی کا باعث بن گئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے جو کہ انسان کے لئے مکمل طور پر کافی ہے وہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے تو ہم اپنا خود محاصبہ کریں اور اللہ تعالی سے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جو ہے جنت میں داخل کرے ہمارا آخری دن کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالی آسان کرے ہمیں ان نیکیوں کی توفیق دے اللہ تعالی کہ جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس دن کے حساب سے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ سریعہ الحساب ہے وہ ہر چیز کا بہت جلدی سے حساب لینے والی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے اور اگدم سے گرتی ہے تو انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں تو اللہ تعالی کی حساب لینے کو آئے تو اسی طرح سے ہر چیز نیست و نابود ہو جائے مگر اس کی ذات اس قدر رحبان و رحیم ہے کہ اس نے ہمارے لئے مغفرت کا دروازہ کھولا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے مستقل استغفار کرتے رہیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں اس سے پنہا مانگتے رہیں اس سے رحم مانگتے رہیں اس کے اس کے آگے جھکتے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں کہ یا رب ہمارے لئے ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے ہمیں بغیر حساب کے یا رب اپنی رحمتوں کے فیض سے بہراور کیجئے جنت کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے ہماری قوتہیوں سے ہماری زیادتیوں سے ہمارے تمام ان برائیوں سے جن سے ہم آگا ہیں اور تمام ان برائیوں سے جن سے ہم جن سے ہم آگا نہیں ہیں لیکن ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں پناہ دیجئے اور ہمارے لئے آپ کی ذات کافی ہے یعنی ہم آپ ہی کی رحمت میں آپ ہی کی چھاؤں میں جو ہے پناہ لیتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ